اسلام علیکم محکمہ ذرات نے شبانہ روز محنت کے بعد دان کی فصل کی کٹائی کے لیے خود کار کٹر بائنڈر، ٹریکٹر، ریپر، فل فیڈ کمبائن اور ہیڈ فیڈ کمبائن نامی مشینیں متعارف کروا دی ہیں اور کہا ہے چونکہ دان کی کٹائی کے دوران دس فیصے تک فصل ہاتھ سے کٹائی پھنڈائی میں ضائع ہو جاتی ہے لہذا کاشکار ان مشینوں کی مدد سے کٹائی کریں تاکہ انہیں پوری فصل اور بہتر میار کے باعث پورا معافظہ مل سکے انڈا، چوزا، برائلر فلوک، لیئر اور مصری گولڈن کے ساتھ ساتھ مکعی اور سویا بین کی مارکیٹ کی صورتحال جاننی ہے تو ابھی کریں ڈاؤن لوڈ پول فری بابا ایپ ڈوکٹر محمد اشرف نے بتایا کہ خود کار کٹر بائنڈر نامی مشین چاول، گندم اور چارجات کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو چاول کی فصل کاٹ کر خود ہی ساتھ کے ساتھ گٹے بھی بنا دیتی ہے انہوں نے بتایا کہ واک آفٹر کٹر مشین چاول، گندم چارجات کو کٹ کر ایک طرف لائن میں گھراتی چلی جاتی ہے جس کا انجن ساتھ سے نو ہارس پاور، فیول کپ ایک سے پانچ لیٹر فی گینٹا، فیل کپیسٹی ایک اکر فی گینٹا اور کٹائی کی چڑائی چار سے چھے فٹ ہے انہوں نے بتایا کہ ٹریکٹر، ریپر، مشین کو ٹریکٹر کی اگلی سائٹ پر فیٹ کر کے چلایا جاتا ہے جس سے چاول، گندم کی کٹائی کی جاتی ہے اور یہ فصل کو کٹ کر ایک سائٹ پر لائن میں گھراتی چلی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ فل فیٹ کمبائن کٹ میں معمولی تبدیلی کر کے چاول اور گندم کٹ لیتی ہے جس کی چڑائی تیرہ تا پانچ فیٹ اور یہ ایک دن میں دس سے پندرہ اکر پر موجود فصل کو آسانی سے کٹ لیتی ہے انہوں نے بتایا کہ ہیڈ فیٹ کمبائن صرف چاول کٹتی ہے اور اسے ایک وقت میں چار لائنوں کو کٹا جا سکتا ہے جبکہ یہ مشین روزانہ پانچ سے چھے اکر رکبہ پر موجود فصل سے کٹی جا سکتی ہے پولٹری بابا بیچو آسانی سے پولٹری بابا